السلام علیکم آج ہم کریں گے اس سمپل سی نیک لائن کی سٹائلش سی ڈیزائننگ یہاں پہ آپ کو نیک کا پرنٹ نتراتا ہے جو کہ سمپل وی شیپ میں ہے اور اس کی جو وی کی نوک ہے وہ ویسٹ لائن تاکہ ہے اب اس کو ہم نے کس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے تو ویڈیو کو آپ نے اند تک دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے کہا کرنا ہے کہ اس کے بیک سائٹ پہ زیرو بکرم کو پیسٹ کرنا ہے میں نے زیرو بکرم پیسٹ کیا آپ چاہیں تو دوسری بکرم بھی پیسٹ کر سکتے ہیں زیرو بکرم طرح سوفٹ ہوتی ہے تو نیک لائن زیادہ اکڑا ہوا نظر نہیں آتا باقی یہ آپ کی مرضی پیٹے پینٹ کرتے ہیں آپ دوسری بکرم بھی اوز کر سکتے ہیں بیک سائٹ پہ ترہ سے بکرم لگا لینے کے بعد اب آپ نے کہا کرنا ہے فیبرک کا پیسٹ لینے جو کہ اس کی چڑائی کے برابر ہو نیک لائن کی اور پہلے اس کو اوپر شلڈر کے ساتھ سے سٹیچ کر لینے تاکہ فیبرک آگے پیچھے نہ ہو بکرم کو میں نے بیک سائٹ پہ لگایا ہے اور جو فیبرک کا پیسٹ ہے اس کو میں نے شلڈ کی سیدھی سائٹ پہ رکھا ہے یہاں میں دیکھیں صرف سلائی لگا لی اب یہاں دیکھیں بکرم کی نیچے آپ کو نیک لائن کا جو پرنٹ ہے اس کا پیٹرن نظر آ رہا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے سلائی لگانی ہے سمپل آپ نے سنیک لائن کو پلٹ لینا ہے پھر آگے جا کے ہم اس کی ڈیزائننگ کریں گے اس کو فیل کرنا ہے اندر سے ڈیزائننگ کی مدد سے اب یہاں پہ اسی پرنٹ کے ساتھ سلائی لگاتے جانا ہے اب زیرو بکرم کا ایک فائدہ یہ بھی کہ آپ کو نیچے سے جو پرنٹ کا پیٹرن ہے وہ آسانی سے نظر آ جائے گا دوسری بکرم ذرا موٹی ہوتی ہے تو اس وجہ سے پھر صحیح سے پیٹرن نظر نہیں آتا یہاں پہ آپ سلائی لگا لینے کے بعد ایکسٹر فیبرک کو بیچ میں سے کٹ کر لینا ہے یہاں پہ کٹ لگا لیں نوک کے پاس اور یہاں سے بیک سائر سے جو فیبرک ایکسٹر آٹیج کیا تھا اس کو بھی اس طرح سے ڈیرڈ انچ کے گیپ سے کٹ کر لینا ہے اب یہاں پہ اس کو اس طرح سے پریس کر لینا ہے اس کی سلائیاں بیٹھ جائیں اس طرح سے یہاں پہ اس کو پریس کر لی ہے اب اس کو سمپل ترپائی کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس کی مدی ڈیزائننگ کریں گے اب یہاں پہ شرٹ سے بچائے فیبرک میں لی ہے جو کہ اس طرح سے چونڈری پیٹرن میں ہے تو یہاں پہ سمپل میں کیا کروں گی جو چونڈری کا پیٹرن ہے اسی کے بیچ میں اس طرح سے میں پرنٹ ایکس بنا لوں گی آپ چاہیں تو اگر پلین فیبرک اس کے اوپر بنا سکتے ہیں یہاں پہ جس کا پرنٹ ہے چونڈری کا اسی کے سائٹ پہ اس طرح سے میں پرنٹ ایکس ڈالوں گی پہلے ایک روح پہ اور اس کے بعد دوسرے روح پہ پورے کی پورے فیبرک پہ میں ڈالوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ دیکھیں ڈیزائنگ کے لیے فیبرک میں نے ریڈی کر لی ہے اس طرح سے دیکھیں جو چونڈری کا ایک ایک پارٹ ہے نا اس کو اس طرح سے ایک باکس میں میں نے کور کر لی ہے اب اوپر سے جو اس کے کچھے سریں کو چھپانے کے لیے کرنا کیا ہے کہ فیبرک ایک اور پیس لینے اور یہاں سے اس کی سلائی لگا لینے ہے یہ اوپر والا پارٹ ہے تو اس کو اس طرح سے سلائی لگا لینے ہے اور اس کو پیلٹ لینے دوسری طرف اس طرح سے اب یہاں پہ بیک سائٹ کا جو فیبرک ہے اس کی اوپر میں ایک سلائی لگا لینے کے ایک پیر کی تاکہ یہاں سے سلائی بیٹس ہے اس کی اب اس کو اس طرح سے پیلٹ کے پریس کر لینے اور جو اس کے اوپن کناریں اس طرح سے ان کو سلائی کی وجہ سے بند کر لینے یہ دیکھیں اس طرح سے باقی اس کی کٹنگ بعد میں کریں گے جیسا سے ہم ڈیزائننگ کریں گے اس کی اب اس فیبرک کو فیل کرنے کے لیے آپ نے کچھ ٹپس ان ٹرکس کو فالو کرنا ہے جب ہی آپ اس فیبرک کو فیل فیل کریں تو آپ ہمیشہ اس کے بعد یہ فیبرک فیل کرنا ہے اوپر سے نیکلین کو جتنا آپ نے ڈیپ رکھنے اس کیلئے مارکنگ کر لینے اس طرح سے تاکہ فیبرک کی فیلنگ میں آسانی ہو تو یہاں پہ نیک لینڈ کو میں رکھوں گی 7.5 انچز ڈیپ میں نے بیک سائٹ پہ مارک کر لیے یعنی کہ فیبرک کو میں نے یہاں سے رکھ کے فیل کرنا ہے اب فرنٹ سائٹ کو بے شک ہٹا لیں اور یہاں پہ اسی نشان کے اوپر اس فیبرک کو رکھنے ایکسٹرا کو اور دوبارہ سے اس کی اوپر فرنٹ سائٹ کو سیٹ کر لینا ہے بیک سیٹ کے بالکل اوپر آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے جو اس کی فیٹنگ کا پارٹ ہے اور اوپر سے شولڈر سارا آپ نے سیٹ کر کے اس فیبرک کو فیل کرنا ہے تو آپ کی شرٹ کی چڑائی میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اب یہاں پہ اس طرح سے مارکنگ کر لینی ہے تاکہ جب ہم سلائی لگائیں تو اسی کے ساتھ ساتھ فیبرک رکھ کے سلائی لگائیں اب اس کو میں یہاں پہ پیسٹ بھی کر لیتی لیکن اس کے میں میں نے مزید ڈیزائننگ کرنی اس وجہ سے اس کو میں پیسٹ نہیں کر رہی اگر آپ سیمپل فیبرک فیل کریں تو آپ اس کو یہاں پہ پیسٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ اس طرح سے میں نے دوری پلٹ لیے شرٹ کے فیبرک کی اب یہاں پہ اس طرح سے شرٹ کو میں نے ڈبل فولڈ کی اور فرنٹ سائٹ کو جو ایکسٹرا فیبرک ڈیزائننگ کا تھا اس کو اس کے ساتھ رکھ کے فیبرک کی فیلنگ یہاں سے سٹارٹ ہوگی اب یہاں سے اس کی سلائی لگانی سٹارٹ کرنی ہے پونہ انچ چھوڑ کے یا ایک انچ چھوڑ کے اس طرح سے دوری کو سٹیچ کرنا ہے دوری سے لوب بناتے ہوئے سٹیچ کرنا ہے اب اس کے درمیان میں آپ گیپ کم زیادہ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ تقریباً 1 انچ کا گیپ چھوڑ کے تو لوب کو سٹیچ کر رہی ہوں آپ ہاف انچ کا گیپ بھی رکھ سکتے ہیں یا زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ جو ڈیزائننگ والا فیبرک تھا اس کو فیل کرنا تھا اس کو اسی طرح سے رکھ کے جو نشان لگایا تھا اسی کے اوپر شرٹ کے فیبرک کو رکھتے ہوئے لوبز کو بھی سٹیچ کرتے جانا ہے اس طرح سے آسانی ہوتی ہے اور آپ کی شرٹ کی فیٹنگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اکثر ایسا ہوتے ہیں کہ ہم وی کو سٹیچ کرتے ہوئے کبھی زیادہ تنگ کر لیتے ہیں کبھی اس کو زیادہ چوڑا کر لیتے ہیں پہنے ہوئے مسئلہ ہوتا ہے اب ایک سائٹ پہ اس طرح سے لوبز کو سٹیچ کرنے اور دوسرے سائٹ کو اسی طرح سے سلائی کرنے اس کے اوپر بعد میں پلز کو سٹیچ کرنے اب یہاں پہ لوبز کی جگہ کسی لیس کو بھی سٹیچ کر سکتے ہیں یا آپ یہاں پہ ٹرائنگل بنا کے بھی سٹیچ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ جو سکوئر شیپ کی ٹکڑیاں سے بندیاں وہ بھی سٹیچ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں نیکلین کی ڈیزائنگ کمپلیٹ ہوگی لوبز کو میں نے سٹیچ کر لیا ہے پلز کو یہاں پہ ایک بڑا پل میں نے لیا ہے ساتھ اس کے چھوٹا پل لیا ہے اور اس کو ایک سائٹ پہ اس طرح سے سٹیچ کر لیا ہے لوبز کو سٹیچ کیا تھا اسی طرح سے پلز آ جائیں گے آج کی نیکلین کی ڈیزائنگ کی ویڈیو آپ کو پسند دیں کی ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا شکر کرنا نہ بھولیں کہ ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اللہ حافظ